نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جتندہ مشینوی کمپنی جس میں ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیا اور دوستو آج کا جو ہمارا بزنس آئیڈیا ہے یہ ہارڈ ویر آئیٹم سے جلیٹڈ بزنس ہے جس کو آپ آسانی سے شروع کر کے دن کے آٹھ سے نو ہزار روپے آرام سے کما سکتے ہیں وہ بھی تین سے چار لیبر رکھے تو دوستو اس کو آپ کو مارکٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا لوکل مارکٹ میں بھی ایزلی سیل ہو جائے گا ساتھ ساتھ اسے آپ آن لائن بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں ہر جگہ لگنے والا آئیٹم ہے کنسٹرکشن میں گھر بار سبھی جگہ لگنے والا آئیٹم ہے تو اسے آپ آسانی سے جب مرجی شروع کر کے کافی منافع کما سکتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کیسے آپ بزنس کو شروع کر کے آسانی سے پیسہ کما سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جینکاری کے والا کھیل دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکروو مینفیکشنگ بزنس کے بارے اور سکروو کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس میں ایک بار انویسمنٹ کی جرورت تو ہوتی ہے لیکن یہ بزنس سالوں سال چلتا رہتا ہے اور اگر ڈیمانڈ کی بات کرے تو ہر ہارڈوئر سوپ میں آپ کو اور سائز کی سکروو آپ کو بکتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی اور دن پرتی دن اس کی ڈیمانڈ بڑھ نہیں والی ہے کیونکہ جہاں ڈیبلپمنٹ ہوگا وہاں اسکروو کی جرورت پڑے گی ہی اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ کیسے اس بزنس کی شروعات کر سکتے ہیں اس بزنس کیلئے کونکل سے مسین اور راب مٹیلز کی جرورت ہوتی ہے اور مارکٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اور آپ کیسے اس ویڈیو کو تیار کر مارکٹ میں بیش سکتے ہیں تو دوستو بنے رہی ہے ویڈیو پر لاس تک اس ویڈیو ایک ایسی وستو ہے جس کا اپیوگ ہر جگہ کیا جاتا ہے چاہے فرنیچر کا کام ہوئی یا کوئی گھر بنانا ہر جگہ اس ویڈیو کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس ویڈیو بجار میں بہت زیادہ بکتی ہے اور اس کا اپیوگ دیس کے ہر کونے میں کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ جلدی خراب نہ ہونے کی وجہ سے اس ویڈیس میں نقصان کی سمبھاؤنا بھی بہت ہی کم رہتی ہے اس کا استعمال لگ بگ ہر جگہ جیسے بیلڈنگ اور کسٹرکشن میں آٹوموبائل سیکٹر میں بڑی اور چھوٹی گاڑیوں تیار کرنے میں کسی کمپنی یا آفیس کا انفرائیسٹر کو تیار کرنے میں مسین یا مسینری پارٹس کو بنانے میں کرنیچر اور صوفا انڈسٹری میں میٹر انڈسٹری میں ریلوی سپنگ ائر لائنز اور ایسی ہی ہجاروں انڈسٹری کے دوارہ اسکرو کا یوز کیا جاتا ہے ان کے تیار پرڈک کو جوڑنے میں ویسے دوستو جو اسکرو کے بارے میں جانتے ہیں انہیں پتائیں کہ اسکرو کتنا ٹائپ کی ہوتی ہے اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں اور آپ کو اگر اسکرو کے بارے میں زیادہ جانکاری چاہیے تو آپ اپنے پاس کے ہارڈوار سوپ میں جاگر پتا کر سکتے ہیں اور وہاں آپ کو الگ الگ ٹائپ کی سکرو دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے فلیٹ ہیڈ سکرو بٹن ہیڈ سکرو پین ہیڈ سکرو راؤن ہیڈ سکرو ٹرس ہیڈ سکرو سوکٹ ہیڈ سکرو اتیادی اور اگر سائز کی بات کریں تو یہ آپ کو الگ الگ سائز میں بکتے نجر آئیں گے جیسے ہاپ انچ ایک انچ دو انچ تین انچ اتیادی اور اگر آپ اس بزنس کو شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی مسینیوں کے دوارہ الگ الگ انڈسٹری کے لیے الگ الگ ٹائپ کے سکرو الگ الگ سائز میں بنا آرڈر کی ہیڈ سکتے ہیں بٹن ہیڈ سکر اگر بات کریں سکرو بزنس میں لگنے والے راو مٹیلز کی تو سکرو مینیفیکچرنگ کے لیے آپ کو جیدہ تر سٹینلیس سٹیل وائر کی جرد پڑے گی جو رول میں آتے ہیں اور الگ الگ گیز یعنی ڈائیمیٹر میں تیار کی جاتے ہیں بڑی بڑی وائر کمپنی ہوگا دوارہ اور آپ کو الگ الگ سائز کے سکرو بنانے کے لیے الگ الگ سائز کے وائر کا سٹوک اپنے پاس رکھنا ہوگا جیسے 10 گیز 20 گیز اتیادی آپ چاہیں تو کوٹیڈ وائر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے سکرو مینیفیکچرنگ بزنیس کے لیے جیسے جنگ کوٹیڈ وائر کرومیم کوٹیڈ وائر نیکل کوٹیڈ وائر اتیادی آپ سٹینلیس سٹیل وائر کے علاوہ کاربان سٹیل میٹل براس نیکل اور المنیم وائر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے سکرو کے پروڈکشن کے لیے اپنے کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کہیں ساپ سے اور آپ کو الگ الگ ٹائپ کے وائر کا سٹوک اپنے پاس رکھنا ہوگا تاکہ آپ آرڈر ملنے پہ الگترہ کے سکرو کو تیار کر اپنے کسٹمر کو سپلائی کر سکیں دوستو سٹیل وائر کے علاوہ آپ کو پیکنگ میٹریل لبھریکنگ گریز کی جورت پڑے گی اپنے سکرو مینیفیکچرنگ بزنیس کے لیے دوستو جہاں الگ الگ کیمیکل کے جریعے تیار سکرو کو ساپ کی جاتا ہے تاکہ اس کی سائننگ بنے رہے اور جنگ رہیت رہے وہیں دوستو اگر بات کریں مینیفیکچرنگ میں لگنے ملنے مسین کی جسے سکرو ہیڈر مسین اور ٹھرےڈ رولنگ مسین کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پلانٹ کے مینٹیننس کے لیے لیتھ مسین گرینڈر اور ٹول کی جرد پڑے گی جس کے جریعے آپ مسین کے الگ پارٹس ڈائی مول اتیادی کو اپنی جرد کے حساب سے fabricate کر سکھیں دوستو سکرو ہیڈر مسین کے جریعے سکرو کے ہیڈ کو تیار کی جاتا مسین کے سامنے وائر کے رول کو اس طرح س سیٹ کی جاتا ہے کہ وہ گھوم سکے اور وائر کا ایک سیرہ ہیڈر مسین میں پیچ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مسین وائر کو اس کے ریکوائر سائز میں کٹ کر دیتی ہے اور ہیڈر مسین آٹومیٹک مسین ہوتی اور مسین کے دورہ سکرو کا پروڈکسن ہوتا رہتا ہے ہیڈر مسین کے دورہ سو سے ساڑھے پانس ہیڈ ایک منٹ میں تیار کی سکتے ہیں جو مسین کی پروڈکسن کی پر ہیڈ کرتا ہے اور یہ ثری فیز الیکٹرس سٹی کے جاری مل جائیں مارکٹ میں آپ کو الاللہ ٹائپ کے ہیڈر مسین مل جائیں جنہیں آپ اپنی پروڈکسن کیپسٹی اور بجٹ کے ہزاب سے کھریج سکتے ہیں دوستو ہیڈر مسین کے جریعے سکرو ہیڈ اور فائنل سکرو کو تیار کر دیتی ہے ثری فیز الیکٹرس سٹی کے جریعے آپ مارکٹ میں آپ مل جائیں جنہیں آپ پروڈکسن کیپسٹی اور بجٹ کے ہیڈر سکتے دوستو ثری روڈ مسین سے نکالے گئے سکرو کو کلیننگ اور واسنگ کے لیے بھیج دیے جاتا ہے تاکہ ان کی سائننگ اور اچھی ہو جائے اور تیار اس کرو کو الگ chemical کی مدد سے ساپ کیا جاتا ہے اور اس کے رہے جیسے سبسیڈی لون انسولینس اتیادی اور بات کریں اس بزنیس کی ریجیسٹیشن کی سب سے پہلے حدیوب آدھار میں ریجیسٹیشن کرانا ہوتا ہے یہ سبدا آن لائن یا فری میں کوئی بھی بزنیس کا ریجیسٹیشن کروا سکتا ہے گوڈ سر ٹیکس ریجیسٹیشن نا کے برابر اور آپ کو اس بزنیس کو سٹارٹ کرنے میں کوئی بھی دکت آتی ہو یا کچھ پوچھ نہ تو آپ ہم سے کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں